اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل ہم ڈسکس کا ریسے جرم چوری آف ڈیزیز کو جو کہ رابر کوک اس نے پریزنٹ کی رابر کوک نے پریزنٹ کیا اس کو اور اس کے چار پارچولیٹ میں نے کل بتایا تھے اس میں ایک پارچولیٹ یہ تھا کہ اگر ایک ڈیزیز پرسن ہے انفیکٹر پرسن ہے انفیکٹر پرسن تو انفیکٹر پرسن اس کے اندر ڈیزیز کازنگ اورگنیزم جنہی ڈیزیز کازنگ اورگنیزم کا ہونا ضروری ہوگا کیا اگر انفیکٹر پرسن ہے اور جو آپ کہہنے کے لئیانس ہیں ان میں جو جاندار مجود ہوگا جرم چوری جے بتایا گی کہ آیا وہ جاندار جو اس انفیکٹر پرسن میں مجود ہے وہ اسے ڈیزیز کا کاز ہے جا نہیں ہے تو اس لئے یہ پہلا پوائنٹ بنتے ہے کہ اس کے اندر کیجور ایجینٹ مجود ہونا چاہیے دوسرا اس کا سٹیپ یہ ہے دوسرا سٹیپ کہ اس کو آئیسولیٹ کیا جا سکے آئیسولیٹ اس کی آئیسولیشن ہو جائے آئیسولیشن آف کیجور ایجینٹ اس کی آئیسولیشن ہو سکے اور اس کا پیور کلچر دیوال کیا جائے اور گرون ان پیور کلچر گرون ان پیور کلچر اس کا پیور کلچر دیوال کیا جائے دیوارٹری میں یہ دوسرا سٹیپ ہے تیسرا یہ ہے کہ جہاں سے اس کیجول ایجنٹ کو علیہ در کیا جائے پیول کلچر سے پیول کلچر سے اس کو لے کر ایک ہیلڈی پرسن ہیلڈی پرسن اس کے اندر اس کو انافریر کیا جائے اس کو انجیکٹ کیا جائے ہیلڈی پرسن میں اس کو انجیکٹ کیا جائے تو یہ تیسرا اس کا سٹیپ ہے اور چوتھرا سٹیپ یہ تھا کہ یہ جو ہیلڈی پرسن ہے یہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گا انفیکٹڈ with disease اس کو بھی وہ disease ہو جائے گی اب اگلا اگلا سٹیپ وہ جے تھا کہ اس سے اس کو دوبارہ کیجوزینٹ کو آیسولیڈ کیا جائے آیسولیشن آف کیجوزینٹ 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 جاندار ہو کوئی اور اس کے اندر مجود نہ ہو تو یہ ہے جرم چھولی آف ڈیزیز جو کل ہم نے ڈسکس کی اور اس کے چار پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھے تو اب جہاں پر ہم دکھیں گے کہ یہ رابرٹ کوک ہے رابرٹ کوک اس کا اس کی ایک کانٹریبیوشن جو کالا آپ نے پڑھی تھی کہ جو انسیکس کارکانے والے جرسیم ہیں بھٹیریہ ہیں ان کا پتہ چلایا دوسرا ٹیوبر کلاوسس ٹی بی جس کو ہم کہتے ہیں تپ دیکھ کہا جاتا ہے تو ٹی بی کارکانے والے بھٹیریہ کا پتہ چلایا کالا ہیدہ کارنے والے بھٹیریہ کا پتہ چلایا اور ایک اس کی بہت بڑی کانٹریبیوشن جو اس نے جنگ چھوڑی اور ڈیزیز کو ڈیویلپ کیا اب اس کے علاوہ رابرٹ کوک اور اس کے جو کلیگز تھے کلیگز انیوینٹڈ انیوینٹڈ مویلپ کیا میتھوڑیوشن میتھوڑز مویلپ کیا جن کا تعلق تھا کس کے ساتھ اناکولیشن کے ساتھ اناکولیشن سیکنڈ آئیسولیشن ریضہ کرنا ثرڈ مینٹیننس آف مینٹیننس آف پیور کلچر کہ پیور کلچر کو مینٹینن رکھنا مینٹینن رکھنے سے براہ جی ہے کہ ایک بیکٹیریا ٹی وی کارک کرتے ہیں اگر اس بیکٹیریا کو جو ٹی وی کارک کرتے ہیں اس کو لیبارٹری میں گروہ کرائے جائے تو صرف وہی بیکٹیریا ہو جو ٹی وی کارک کرتے ہیں کچھ دوسرا بیکٹیریا اس میں شاول نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں پیور کلچر تو اس پیور کلچر کو مینٹینن رکھنا کہ وہ مقصود بیکٹیریا ہوں وہ گروہ کرے ان کے ساتھ کوئی اور بکٹیریہ نہ ہو اس کو کہتے پیور کلچر تو اس کو مینٹین رکھنا برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ میڈیا پریپریشن میڈیا پریپریشن میڈیا پریپریشن اس میڈیم کو تیار کرنا کہ جس میں نیوٹرین شامل کیا جاتی ہیں وارٹر شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر بکٹیریہ گروہ کر سکتے ہیں لبارٹری میں تو اس کو کہتے ہیں میڈیا پریپریشن تو میڈیا پریپریشن اور اس کے بعد سپیسیمن 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 پریپریشن کہ سپیسیمن سیار کرنا کس مقصد کے لیے فار اگزامینیشن انڈر مائکروسکوپ تاکہ ان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جا سکے انڈر مائکروسکوپ اس کو اگزامن کانے کے لیے اور یہ جو مختلف جہاں با تقلیقز ہیں جہاں با تقلیقز ہیں جہاں با کی رابر کوک اور اس کے کلیقز نے تو ان تمام کا تعلق جو ہے جرم تھیوری آف ڈیزیز کے ساتھ ہے جرم جو ہے جہاں 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 سیم کے لیے آمدہ پر استعمال کرتے ہیں جرمہ سیم کے لیے اب ہم دکھیں گے یہ بیکٹیریہ کی اکرنس تو اکرنس اکرنس جنبی بیکٹیریہ کہاں کہاں پائے جاتی ہیں اکرنس اور بیکٹیریہ اس کو ہم سٹڈی کریں گے اکرنس آف بیکٹیریہ اس کو ہم دسکس کریں گے اکرنس آف بیکٹیریہ کو اکرنس آف بیکٹیریہ کہ یہ کہاں کہاں بیکٹیریہ پائے جاتے ہیں ان کو دیکھا جائے گے تو بیکٹیریہ اکرنس آف بیکٹیریہ اکرنس آف بیکٹیریہ جنبی ہر جگہ پائے جاتے ہیں let between اکرنس آف سوال اکرنس آف mater plants animals plants animals and man تو جے ہر جگہ مجود ہے ہماری باڈی کے اوپر مجود ہیں ہمارے باڈی کے انظر مجود ہیں جتنے بھی جاندار ان کے اوپر مجود ہیں پانی میں مجود ہیں ہیر میں مجود ہیں فراک میں مجود میٹر میں مجود اور اس کے علاوہ یہ جو بیکٹیریہ ہیں جی نیچرلی جو زمین ہے اس میں پائے جاتے ہیں تو نیچرلی ایکزس کرتے ہیں naturally always exists, always exists. اور یہ جوہیں contribute to natural flora, contribute to natural flora. اور فلورا کا لفظ جو پلانٹس کے لئے استعمال کرتے ہیں پلانٹس کے لئے جو نیچری پلانٹس گروہ کرتے ہیں ان کی گروہ میں اہم رول بیکٹیریہ کا ہوگا اب ان کا آگے نمبر ان کی تدار کیا ہوگی اور کائنڈ آف بیکٹیریہ کس کس قسم کے بیکٹیریہ ہوں گے کائنڈ آف بیکٹیریہ تو یہ ڈپینڈ کرتے ہیں لوکیلٹی پر ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں کس جگہ ان کی لوکیشن ہے اس کے ساتھ انوائیرمنٹل کنڈیشنز، انوائیرمنٹل کنڈیشنز انوائیرمنٹل کنڈیشنز، تو ان پر دپینڈ کرے گا انوائیرمنٹل کنڈیشنز پر ڈپینڈ کرے گا لکیلٹی پر ڈپینڈ کرے گا کیونکہ ان کی تدار کیا ہوگی اور ان کی اقسام کیا ہوں گی اور کچھ ایسی ہے کہ جو سپیشل کنڈیشنز میں اگزیسٹ کرتے ہیں اگزیسٹ ان سپیشل کنڈیشنز اگزیسٹ ان سپیشل کنڈیشنز جو کہ خاص کنڈیشنز میں اگزیسٹ کرتے ہیں جیسے فارجامپل ہارٹ سپرنگز ہارٹ سپرنگز جن کو گرم چشمے کہا جاتے ہیں ہارٹ سپرنگز گرم چشمے جن سے گرم پانی اوبلتے ہیں گرم پانی نکلتے ہیں ان کو ہارٹ سپرنگز اس کا نام دیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الکرائن اور ایسڈک سائلز کہ وہ زمین وہ پانی جہاں پر الکرائن کنڈیشنز زیادہ ہو تو وہاں پر یہ اگزیسٹ کر سکتے ہیں الکرائن اور ایسڈک سائل تو وہاں پر یہ موجود ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائیلی سیلین انوائیمنٹ ہائیلی سیلین انوائیمنٹ سیلین کہتے ہیں جہاں پر نمکیاز زیادہ ہوں نمکیاز جہاں پر زیادہ ہوں تو اس کو سیلین کہا جاتے ہیں تو ہائیلی سیلین انوائیمنٹ اس میں یہ پائے جاتے ہیں انوائیمنٹ تو ہائیلی سیلین انوائیمنٹ میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہائیلی پروٹڈ ہائیلی پروٹڈ ہائیلی پروٹڈ ہائیلی پروٹڈ ہائیلی پروٹڈ جو بہت زیادہ پلوٹڈ ہو جس میں بہت زیادہ پلوشن ہو اس میں پائے جاتے ہیں تو یہ ان کی اکرنس ہے کہ یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں کہ ان کے کنڈیشنز میں یہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں بھی حالات یا کنڈیشنز ان کی گروہ کے لیے بیٹر ہوں تو وہاں پر یہ اگزیس کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹریکچر آف بیکٹیریہ کہ بیکٹیریہ کا سٹریکچر اس کے متعلق ہم سٹارٹ کریں گے تو سٹریکچر آف بیکٹیریہ لیکن جی لینکشی ہوگا سٹریکچر آف بیکٹیریہ سٹریکچر آف بیکٹیریہ کہ بیکٹیریہ کا سٹریکچر کیا ہوگا اور بیکٹیریہ میں ، ربزار مٹیریل مٹیریل چار سافٹانسز ہیں چار کمپورنٹ ہیں یہ انواریابلی اگزیسٹ ان آل بٹیریل یہ چار سٹیکچرز تمام بٹیریل کے اندر وجود ہوں گے کوئی ایسا بٹیریل نہیں ہوگا جس میں ان میں سے کوئی ایک ایسنٹ ہو جس سارے اس کے اندر وجود ہوگے اب اس میں جس سیل میمرین ہوگی سیل میمرین اس کے اندر جہاں پر سائٹو پلاگ ہوگا جہاں پر سائٹو پلاگ سائٹو پلاگ ہوگا اور جہاں پر اس کا کرومٹین مٹیریل ہوگا کرومٹین مٹیریل اور جہاں پر رائبو سوم ہوں گے کہ مثلا اس سے جہاں پر اس سے رائبو سوم ہوں گے رائبو سوم جہاں پر رائبو سوم موجود ہوں گے اب یہ چار کمپرینٹ ایسے ہیں کہ جو تمام بیکٹیریل میں موجود ہوں گے لیکن کچھ سٹرکچر ایسے ہیں جو کچھ بیکٹیریل میں موجود ہوتے ہیں کچھ میں موجود نہیں ہوتے ان میں ایک جو ہے وہ آ جاتا ہے سیلوال سیلوال جہاں جو مجورٹی آر بیکٹیریل ہیں مجورٹی آر بیکٹیریل مجورٹی آر بیکٹیریل ان میں سیلوال موجود ہوتی ہے ان میں سیلوال موجود ہوگی کہ مثلاً اس طرح سے یہ سیلوال موجود ہوگی اور اس کے نیچے جہاں پر سیلوال موجود ہوگی تو یہ سیلوال موجود ہوگی لیکن کچھ بیکٹیریل میں ہوگی باکٹیوں میں یہ نہیں ہوگی اور کچھ بیکٹیریل ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر اسرہ کے سٹرکچر ہوں گے اسرہ کے ان سٹرکچرز تو پلائی کہا جاتا ہے جہاں اسرہ کے جو سٹرکچر ہوں گے تو کیا کہا جائے گا پلائی کہا جاتا ہے پلائی اب یہ بھی کچھ بیکٹیریل میں ہوں گے کچھ بیکٹیریل میں نہیں ہوں گے اسی طرح سے اس کے اندر جہاں بار اسرہ کے گرانیوز ہوں گے گرانیوز اب ان گرانیوز کے اندر سٹرڈ مٹیریل ہوگا گرانیوز تو کچھ بیکٹیریل میں ہوں گے کچھ بیکٹیریل میں نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ان میں ایک کیاپسور پایا جاتا ہے جانئے جانئے سال ویال اس کے اوپر ایک اس سوال کا شروع ہوگا جو اس کو کوجب کرے گا جہے اس کو ک осв기에 گرانیوز کہا جائے گا یہ اس کے اوپر اسے سے ک پسوسbi مچود ہوگا جو اس کو کglابر کرے گا یہ کسوب ابother اس کے اوپر اسے کسو glands ہوگا اور یہ کسٹو کچھ بیکٹیریلہ میں ہوگا کچھ بیکٹیریا میں نہیں ہوگا یہ بھی کچھ بیکٹیریاھ میں کیپسول ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا کیپسول اس سے جہاں پر کیپسول یہ موجود ہوگا کیپسول اور یہ کیپسول جہاں پر اس سے جہاں موجود ہوگا یہ سارا کیپسول ہوگا یہ اور یہ بھی کچھ بیکٹیریاں میں ہوگا کچھ بیکٹیریاں میں نہیں ہوگا اور کچھ بیکٹیریاں کے اوپر اس سے موجود ہوتے ہیں جہاں پر ان کو فمبری کہا جاتا ہے فمبری ان کو فمبری waar wtf کھا جاتا ہے ایسے ہماری سکن کے اوپر ہے ان کو بھی acute کا جاتا ہے پھر انوے بھی موجود ہوتے ہیں کچھ بیکٹیریہ کے اوپر جن کو فبری کا نام لیا جاتا ہے تو یہ ہے اس کا ابتدائی انٹرڈکشن کہ بیکٹیریہ کا سٹرکچر کیسا ہوگا اور آپ کا پتہ ہے کہ بیکٹیریہ سنگل سیلڈ آگوزم ہے اور جتے بھی سیلور آگوزم ہیں سنگل سیلڈ ہیں وہ بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو کہ سیلڈر ہوتے ہیں جبکہ وائرس نون سیلڈر ہوتے ہیں وہ سیلڈر نہیں ہوتے بیکٹیریہ سیلڈر ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو اس کی فردر ڈیٹیئر ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے شکریہ اللہ حافظ